اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسْوَائِمِ فَرْحَتَانِ روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں فَرْحَتٌ ہِنَا يُفْتِرُ پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے وَفَرْحَتٌ ہِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے نا دن بھر کھائے پیئے نہیں ہیں اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہیں اور جب روزے کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں جب پہلا لکمہ مو میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے تو تب سوچنا یہ بات کیا سوچنا کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا وَفَرْحَتٌ ہِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت اب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے یہ کیوں پسند ہے کیونکہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں خانہ پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہت پسند ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان اکثر انسان غلط راستہ اس لئے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عظم ارادہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں جو سامنے دیکھتا ہے نا امیجٹ تم لوگ یہ جلدی گزنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو آجلہ بہت پسند ہے اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپرری ہے بھئی ہم قبر میں جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے آتے ہیں اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے تو سمجھداری کیا ہے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں پہلا خوشی کا وقت جب ہم افتار کرتے ہیں اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ